بسم اللہ الرحمن الرحیم برائے راز اسی کے اوپر بات کرتے ہیں کیونکہ یہ میرے لیے بھی انتہائی حیرت انگیز بات تھی اور شدید پریشانی اور تشویش کی بات بھی ہے کہ تحریک انصاف کا جو سربراہ ہے اٹک جیل میں قید عمران خان عظیم جو اپنے آپ کو ریاست مدینہ کا دعوے دار کہتا تھا جو مذہب سے اپنی عقیدت کا بہت زیادہ اظہار کرتا تھا جو لوگوں کو دکھانے کے لیے بڑے بڑے جلسوں میں بھی نماز کی ادائیگی کر کے ان کو یہ دکھاتا تھا کہ وہ بڑا اسلامی شخص اور نماز روزے کا پابند انسان ہے لیکن اسی عمران خان عظیم نے ملعون سلمان رشتی کے وکیل بیریسٹر جیفری رابرٹسن کو اپنا جو ہے وہ وکیل مقرر کر لیا ہے اور اسے کہا ہے کہ عالمی عدالت انصاف میں اور بیدر قوامی فورمز پر وہ اس کا مقدمہ لڑے کہ اس کے انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اسے غیر ضروری طور پر غیر کرونی طور پر جیل میں رکھا گیا ہے اور خود تاریخ انصاف کا جو افیشل ٹویٹر ہینڈل ہے افیشل پیج ہے انہوں نے بھی اس بات کی توسیق کی ہے کہ عمران خان نے بیریسٹر جیفری رابرٹسن کو اپنا جو ہے وہ وکیل مقرر کر لیا ہے یہ انتہائی دکھ اور سوچ کی بات ہے کہ کیسے ایک شخص جو کہ ریاست مدینہ کا دعوے دار ہو جو رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہونے کا دعویٰ کرے میں مذہبی معاملات پر گفتگو کرتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط کرتا ہوں لیکن یہ معاملہ ہی ایسا ہے کہ میرے خود ہاتھ پاؤں پھول گئے کہ عمران خان تو بڑے نعرے لگاتا تھا اور روحانیت پر یقین رکھنے والا ننگے پاؤں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دینے والا وہ کیسے اس ملعون کے وکیل کو اپنا وکیل کر سکتا ہے جس جو توہینے رسالت میں براہ راس ملعوس ہے میں تو اس کا نام نہیں لینا چاہتا آپ کو معلوم ہے اور اس جیفری رابیٹسن کے بارے میں یہ معلوم ہوا کہ یہ وہ شخص ہے کہ یہ دنیا کے جو ٹاپ کریمنلز ہیں انٹرنیشنل کریمنلز یہ ان کا کیس لڑتا ہے یہ ان کا کیس لڑتا ہے جو دنیا بار میں ریاستوں فوجی اداروں اور ایسے مقدمات میں ملوث لوگ ہوں جن کا کوئی کیس نہ پکڑے ٹاپ کریمنلز لوگوں کے یہ کیس لڑتا ہے اور اس کا دعویٰ ہے کہ اس کا جو لڑا ہوا کیس ہے وہ ہارتا نہیں ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے پی ڈی ایم کے ترجمان حافظ حمداللہ نے بھی اس حوالے سے بیان جاری کیا انہوں نے کہا کہ اب تو یہ چیز ثابت ہو گئی کہ عمران خان کے یہودی لابی کے ساتھ روابت ہیں یہ چیز ثابت ہو گئی کہ وہی اسرائیل تھا جو اس کی رہائی کا مطالبہ کر رہا تھا یہ چیز ثابت ہو گئی کہ یہ عالمی ایجنٹ تھا یہ چیز ثابت ہو گئی کہ اس کے ریاست مدینہ بنانے کے دعوے تمام کے تمام جو تھے وہ جھوڑ تھے یہ چیز ثابت ہو گئی کہ یہ شخص جو تھا وہ مذہب کو اور اسلام کو اپنے شاسی اور ذاتی مقاصد کے لئے استعمال کرتا رہا اور آج جیفری روبرسن کا یہ وکیل اس کا وکیل بننا سب کچھ واضح کرتا ہے یہ بھی واضح کرتا ہے کہ اس کے پیچھے وہ کون لوگ ہیں وہ کھل کر سامنے آگے ہیں جو اس کو بچانا چاہتے ہیں یعنی کہ جو شاتبِ رسول ہے اس کا وکیل اس کا وکیل بنے گا تو آپ خود اندازہ لگا لیں خود اندازہ لگا لیں کہ اس شخص کیلئے کیا الفاظ استعمال کیے جائے یہ جیل میں بیٹھا ہوا شخص یہ عمران احمد خان یازی پچیس لوڑ عوام کو بے وقوب بناتا رہا یہ یوتھیوں کو اب تو سمجھنا چاہئے اگر آپ دین ایمان قرآن پر یقین رکھتے ہیں تو آپ کو سمجھنا چاہئے کہ آپ کا لیڈر کیا کر رہا ہے ایک سے بڑھ کر ایک وکیل ہے دنیا میں آپ ان کو ہائر کریں آپ ان کی خدمات لیں پاکستان میں ایک سے بڑھ کر ایک وکیل ہے لیکن ایسے ہی شخص کا انتخاب کیوں کیا جو ریاستوں جو اسٹیبلشمنٹ جو ٹاپ کریمنلز کے خلاف لوگ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے کیسے لڑنے والا شخص اور وہ بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میں عمران خان کا نجات دہندہ بنوں گا اس سے رابطہ کیا گیا بقیدہ جمیمہ کے ذریعے رابطہ کیا گیا اور جمیمہ کون ہے گولڈ سویٹس کی بیٹی ہے اور گولڈ سویٹس کون ہے ایک بہت بڑا یہودی ہے سمجھ لیں کہ تانے بانے آپ کو سارے ملتے ہوئے نظر آئیں گے تو خدا کے لئے اب یہ جھوٹ یہ بہتان اور یہ جو آپ خود کو بڑا اسلامی مذہبی اور اسلام کے قریب اور اس نبی خاتم النبیین کے قریب آپ ان کو سمجھتے ہیں خود کو سمجھتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس پیارے محبوب کی خاطر یہ کائدات بڑھائیں اس کی شان میں گستاخی کرنے والا واجب القتل ہے اور ایک ایسا شخص جو ملعون ہے جس نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی دی ہے توہینِ رسالت پر مبنی کتاب لکھی اس کے وکیل کو آپ اپنا وکیل کر رہے ہیں تو کہاں گیا ہے وہ آپ کے سب مطلب ہے وہ آپ ڈرامے تھے ننگے پاؤں مدینہ کی گلیوں میں پھرنا مکہ مکرمہ میں حاضری دینا مدینہ منورہ پہنچتے ہی جوتے اتار دینا یہ تو آپ پھر سارے آپ کے ڈرامے ثابت ہوئے ہیں میں بات یہ کہنا نہیں چاہتا تھا مجھے معافی دی گئے گا لیکن اس کو وکیل کا کوئی بھی وکیل کر رہے ہیں لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے شخص کا جو وکیل ہے اس کو وکیل نہ کریں کوئی ذی شعور مسلمان پکا اسلام کا کی دے ہم کوئی زیادہ پانچ وقت کے نمازی ہم نے نہیں دعویٰ کرتے کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں سارے کی سارے جو اللہ توفیق دیتا ہے وہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے بخشنے والا مہربان ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے عقیدے سے اپنے ایمان سے ہٹ جاؤں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اس کے اوپر اعتماد نہ کروں اس کے اوپر ایمان نہ لوں یہ نہیں ہو سکتا وہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم جس کی خاطر یہ کائنات بنی اوہ عمران خان صاحب سوچیں کس کو آپ اپنا بکیر کا رہے ہیں ایک طرف آپ کے وہ نعرے دوسری طرف یہ پاکستانی عبار سب دیکھ رہی ہے اور یہ شخص انٹرنیشنل بدنام شخص جرائم پیشہ افراد کے مقدمے لڑنے والا ریاستوں کے خلاف جرائم میں ملوث لوگوں کے مقدمے لڑنے والا یہ جلی نسانج کا مقدمہ بھی اسے لڑا تھا لیکن یہ ہار گیا تھا تو کیا کوئی ضعی شعور مسلمان اس چیز کو پسند کرے گا کہ جو میرے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شام میں گستاخی کرے اس کا جو وکیل ہو اسے یہ وکیل رکھ لیں تو یہ تو سارے کے سارے عزائم اس کے سامنے آگئے وہ پورا ایک ریکٹ پورا ایک گروپ پورا ایک مافیا انٹرنیشنل مافیا وہ سارے کا سارا کھل کر سابنے آ گیا اس طرح آپ بچا سکتے ہیں تو اس کا صدباب کرنا ہوگا قوم کو نکلنا ہوگا اور اس شخص بیریسٹر جیفری رابیٹسن کا بائیکارٹ کرنا ہوگا اور عمران خان کو بھی سمجھداری کا ثبوت دینا ہوگا یہ قوم پسند نہیں کرے گی نشاء اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت پر کسی قسم بھی کوئی آج نہیں آنے دی جائے گی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاکستان زندہ بار